میاں والی مسان ریل ویسٹیشن کے قریب خوشحال خان ایکسپریس پٹری سے اتر گئی جس کے نتیجے میں پندرہ مسافر زخمی جبکہ ٹرینوں کے عمد ورفت موتل ہو گئی ہے دو روز قبل ہی میاں والی کے لیے چلائی جانے والی ریل کار بھی بند ہو گئی ہے تفضیلات کے مطابق میاں والی کی نواح میں مسان ریل ویسٹیشن کے قریب پشاور جانے والی خوشحال خان ایکسپریس پٹری سے اتر گئی حدثے میں ٹرین کا انجن اور ساتھ بوگیاں الٹ گئیں جس کے نتیجے میں پندرہ مسافر زخمی ہو گئے ٹرین کی بوگیاں الٹنے سے ٹریک بند ہو گیا اور پنڈی سیکشن پر ریل گاڑیوں کی عمد ورفت موتل ہو گئی ہے جبکہ دو روز قبل ہی میاں والی کے لیے چلائی جانے والی ریل کار بھی بند ہو گئی ہے ذرائع کی مطابق مسان ریل ویسٹیشن کی طرف جانے کے لیے زمینی راستہ نہیں ہے جس کے باعث ریسکیو کے کام میں سخت مشکلات کا سامنا ہے علاقے کا دوسرے علاقوں سے رابطے قائم کرنے والا پھل بھی ٹوٹا ہوا ہے جس کے باعث ہیوی مشینری پہنچانے کے لیے کڑی تگو دو کرنا پڑے گی ذرائع کا کہنا ہے ریسکیو کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور افتدائی طور پر زخمیوں کو طبیعہ امداد بھی دی جا رہی ہے تو ہم ریل وی ٹریک کی بحالی میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں دوسری جانب ریسکیو حکام نکونیا سٹیشن سے امدادی جو سمان ہے اس کو کرین کے ذریعے بھیجنا شروع کر دیا ہے ریسکیو انچارج کا کہنا ہے کہ حادثہ پانچ بجے پیش آیا جس جگہ پر ٹرین الٹی وہاں صرف ریل وی ٹریک کے ذریعے ہی سمان پہنچایا جا سکتا ہے جبکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریل وی منسٹر کا بزد ہونا بھی اس حادثے میں ایک اہم ثبوت ہے خوشحال کھٹک ایکسپریس کے حادثے کے بعد ہی صبح سے ہی میڈیا پر یہ خبر منزیام پر آنا شروع ہو گئی کہ یہ حادثہ خودشید شاہ کے حوالے سے نہیں بلکہ پرویز رشید اور جو دیگر اپوزیشن ریڈر ہیں ان کی تنقید کا باعث بھی بنا ہے جبکہ اس حوالے سے لال حویلی کے چشم و چراغ خودشدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا جس پر ریل وی حکام کی جانب سے ایک ریبٹل بھی جاری کیا گیا ہے جس میں میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید کی گئی ہے اور اس حوالے سے تمام جو انتظامات ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ میڈیا اس وقت جو نیگٹیو حرکتیں کر رہا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ ایک حادثہ تکنیکی بنیادوں پر ہوا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم میڈیا کی باتوں پر یقین کریں جبکہ زمینی حقائق کو مد نظر نہ رکھیں شیخ رشید بھی اس حوالے سے میڈیا پر شدید نالا ہیں کہ ان کے اس سارے ڈسیئن پر جو ایک عوامی لحاظ سے تھا کیونکہ میہ والے کے عوام کو ان کا بنیادی حق دینے کی کوشش کی گئی تھی جبکہ جو تنقید کرنے والے ہیں ان میں شیخ رشید کے حوالے سے بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں مسلم لیگنون کے کچھ حراقین کی جانب شیعہ تک کہا گیا ہے کہ شیخ رشید صرف ایک چاپلوسی کے لیے ایک ایسے ٹریک پر ٹرین چلانا چاہتے تھے جہاں پر ممکن ہی نہیں تھا جبکہ سابق وزیر ریلوے ساد رفیق یہ بات کہہ چکے تھے گزشتہ روز ہی کہ یہ ٹریک موضوع نہیں ہے کہ اس پر ٹرین چلائی جائے بلکہ اس سے پہلے کہ ٹرین چلائی جائے اس کی بہترین طور پر مرمت کی جائے اور ٹریک کو اپگریڈ کیا جانا ضروری ہے تاہم جو ہمارے وفاقی وزیر ریلوے ہیں وہ اس بات پر محصر تھے کہ ہر حوالے سے ہی یہ ٹرین چلانا ضروری ہے تاکہ عوام کو جو ہے وہ سفری سہول یاد میں سانی میسر آسکے تاہم اب اس بڑے حادثے کے باعث ہے جو اس وقت کی وفاقی حکومت ہے وہ شدید پریشر میں ہے ابھی ٹاک شوز میں بھی مختلف رہنماؤں نے شیخ رشید کو دید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور وہ نیاروں ہاتھیں لیا ہے تاہم ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے وفاقی وزیر اس بات کو کیسے مانتے ہیں تامہ پوزیشن اس کو فلی طور پر کیچ کرانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت اس کے حوالے سے پلیننگ بھی کر رہی ہے اور ریلوے کا جو وزارت ریلوے کا جو انفرمیشن ڈپارٹمنٹ ہے جو تلکاتیامہ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ میدان میں کوت پڑا ہے ابھی حالات اور واقعات کو بری طرح سے ماسک کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے پوزیشن کی طرف سے بھی اور خود ریلوے کے حکام کی جانب سے بھی کیونکہ ہر کسی کے اپنی خواہش ہے اور وہ اپنے خواہش کے عین مطابق چاہتا ہے کہ وہ نظام کو چلا سکے مطابق چاہتا ہے